پاک فضائیہ کے چیف آف ایر سٹراف ایر چیف مارشل مجاہد انور خان نے جیس سیونٹین بلوک 3 کے اندروں نے ملک بڑے بیمانے پر پیداوار کے یونٹ کا بازابطہ طور پر آگاز کر دیا ایر چیف مارشل نے جیس سیونٹین بلوک 3 کے پروڈکشن یونٹ میں مین فریم پر کام کا آگاز کیا اگ فضائیہ کو چودہ جیس سیونٹین بھی ڈول سیٹر بھی فراہم کیا جا رہے ہیں جو کہ بنیادی طور پر پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے فراہم کیا جا رہے ہیں جیس سیونٹین بلوک 3 بلوک 2 کی نسبت بہت زیادہ ترقی آفتہ جٹ تیارہ ہے اس میں کل جیس سیون نے ایسا ریڈ آر شامل ہے جو کہ ہیلمٹ سے نصب ہوتا ہے اور ڈسپلی میں ممکنہ طور پر یہ ایک اندرونی سرچ اور ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ پندرہ اہداف کو ٹریک کرنے اور چار اہداف کو لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایر چیف نے کہا کہ جیس سیونٹین بھی کا ڈول سیٹ وریجن اور بلوک 3 کی تیاری ایک اہم سنگی میل کی کامیابی کا اشارہ کرتی ہے کیونکہ اس میں اندرسپ ٹکنالوجی کی وجہ سے جیو اے سریٹیجک سہولیات میں اثر آئیں گی اور ایک اہم اور نمائع کردار ادا کرنے میں پاکستان کا یہ جٹ تیارہ بہت ضروری ہے چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان جیس سیونٹین تھنڈر تیارے میں ایڈوانس علاقہ تیاروں کو تیار کرنے کا ایک خودکفیل ملک بن چکا ہے جیس سیونٹین تھنڈر آخرکار پاکستان کے دفاع کی کمر کی ہڈی بن چکا ہے پاکستان اور چین کا قریبی تعاون مستقبل میں مزید کامیابیہ سامنے لائے گا بیشتر ماہرین نے اس لڑا کے تیارے کے مختلف حصوں کا فرانس کے رافیل 4.5 جنریشن کے ساتھ بھی موازنہ کیا جو کہ اس وقت اندرستان کے پاس موجود ہے اگرچہ رافیل تیارے کو اس وقت اس خطے میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا لیکن جیس سیونٹین تھنڈر کو بھارت کے خلاف ایک آپریشن میں مکمل طور پر استعمال کیا گیا جبکہ جیس سیونٹین کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ اگر ضرورت پڑھنے پر اس کو اپگریڈ کرنا ہو تو چین کی مدد سے فوری طور پر مقامی سطح پر اس کو اپگریڈ کیا جا سکتا ہے جبکہ اندرستانی فضائیہ کو رافیل کو اپگریڈ کرنے کے لیے اسے فرانس بجوانا ہوگا جو کہ اس کی لاغت کو زیادہ بڑھا دیتا ہے موسیقی